ہیلو گائز یہ سیس پیمز گروہ میں آپ سب کو خوش آمدید آج کا ہمارا دسوان لیکچر ہے اور آج کے اس لیکچر کے ساتھ اگر آج ہم یہ لیکچر کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہم نے کوئی ففٹی تک وکیبلیری یاد کر چکے ہوں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ڈیلی پانچ جو وکیبلیری ہیں وہ یاد کرتے آ رہے ہیں اور ڈیلی جو پانچ وکیبلیری جو ہیں وہ آپ جو ٹرکس اور ٹپس جو ہمارے پاس ہیں جو کیز جو ہمارے پاس آتی ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ آپ یاد کرتے آ رہے ہیں اور آپ کی جو وکیبلیری ہے ہمارے خیال میں کافی امپروف ہو چکی ہوگی اور یہ میتھٹ آپ جان چکے ہوں گے کہ وکیبلیری جو ہوتے ہیں اس کو ان کو کس طرح یاد کیا جاتا ہے تو آج ہمارا یہ دسوان لیکچر ہے اور چلی آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پانچ وکیبلیریز کونڈ کونڈ سے ہیں پہلا وکیبلیری جو ہے وہ پارلے دوسرا کمپلیسنٹ پھر پیسی فائی چوتھا بنوسک اور پانچ واقعہ ڈیپر ٹھیک ہے گائز اور دیکھتے ہیں پارلے کی سے کہتے ہیں پارلے کی سے کہتے ہیں پارلے کا مطلب ہے a discussion conversation ٹھیک ہے گائز اور synonym اس کا ہے negotiate یا consult تو اس کو یاد کرنے کا میموری کی کیا ہے ہمارے پاس word پارلے can be memorized پار کر لے پار لے پار کر لے پار لے پار کر لے مطلب آپ ایک discussion میں بیٹھے ہیں اور اس discussion میں آپ کا جو ایک objective جو آپ کو دی جاتی ہے اس کو آپ کہتے ہو کہ پار کر لے وہ objective آپ achieve کر لے یا پار کر لے ٹھیک ہے گائز اور پار کر لے تو پار لے جو مطلب پار کر لے پار لے پار کر لے پار لے پار کر لے ٹھیک ہے یا پار کر لے یا آپ کہتے ہو کہ کوئی جب آپ discussion میں بیٹھتے ہو تو ایک copy اگر آپ کے پاس ہوتی ہو تو آپ دوسرے کو کہتے ہو یار یہ ذرا پار کر لے ٹھیک ہے یہ ذرا دور کر لے تو یہ آپ اس کو مختلف shape دے سکتے ہو مختلف طریقے سے اس discussion میں اپنے ذہن میں رلانے کے لیے پار لے کو آپ پار کر لے یا اسی طرح کا آپ کو ہی تشبیح دے سکتے ہو تو اس کا intonums کیا ہے quiet silence usage the warning sides head apart لے before calling of the battle دوسرا complacent ہم دیکھیں کسی کہتے ہیں اس کے معنی ہے excessively pleased with oneself self satisfied smug contented مطلب خود سے جو زیادہ ہے خوش ہو جو اسے کیا کہتے ہیں اس کو complacent کہتے ہیں اس کا memory کی کیا ہے complacent can be memorized company pleasant company pleasant company pleasant company pleasant company placement sorry pleasant نہیں placement تو جب کوئی کسی بندے کو ایک company میں اگر placement ہو جاتی ہے اس کی hiring ہو جاتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ خود اعتمادی میں آتا ہے وہ self satisfied ہوتا ہے کہ وہ نے وہ چیز وہ انہوں نے پار کی ہے اور انہوں نے اپنی لیاقت کے بدولت انہوں نے وہ جوب حاصل کی ہے تو اس لیے وہ company میں اس کی placement ہو گئی تو complacent company placement complacent company placement complacent company placement complacent company placement تو آگے دیکھتے ہیں اس کے انٹونیم سینٹونیم کیا ہے dissatisfied یا discontented اور usage کیا ہے the waters are too complacent to change the government ٹھیک ہے گائز اگلا دیکھتے ہیں pacify کسی کہتے ہیں pacify to come to appease مطلب کسی کو نرم کرنا placate یا usage ٹھیک ہے اس آج تو memory کی کیا ہے pacify pacify can be memorized by pass آ بھائی ہم کہتے ہیں نا یار بھائی پاس آ بھائی کیا کر رہے ہو آپ کیوں غصے میں ہو جب کوئی بندہ کوئی غصے میں ہوتے تو آپ اس کو کام کرنے کے لئے اس کو pacify کرنے کے لئے اس کو کہتے ہو یار پاس آ بھائی میں آپ کو گلے لگاتا ہوں تاکہ آپ کا جو غصائی وہ تھنڈا ہو جائے ٹھیک ہے pacify پاس آ بھائی pacify پاس آ بھائی pacify پاس آ بھائی اور اس کا انٹینم کیا ہے agitate یا arouse اور usage ہے he had to pacify angry spectators on the ground on the ground سوری تو آگے دیکھتے ہیں بنوزک کسے کہتے ہیں بنوزک کے معنی ہیں mundane ordinary dull یا humdrum یا boring ٹھیک ہی گائز تو مندین بنوزک کیا ہے mundane dull ordinary جو ہے تو اس کے یاد کرنے کا کیا memory trick ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنوزک can be memorized by bena music bena music bena music مطلب جب آپ کی زندگی میں music نہ ہو bena music کے بندہ board محسوس کرتا ہے dull ہوتا ہے even آپ کوئی driving پہ ہی جاتے ہو جب گاڑی چلا کے گئے جاتے ہوتے ہو تو وہ گاڑی میں جب آپ کو music میاثر نہیں ہوتے تو آپ board سے رہنے لگتے ہو board ہو جاتے ہو ڈل ہو جاتے ہو تو بنوزک بینا music بنوزک بینا music بنوزک 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 ٹھیک ہے گائز تو اس کو انٹینمز کیا ہے exciting interesting or usage of the many بنوزک day jobs that he helped in his post college years احمد couldn't pick a favorite ٹھیک ہے گائز آگے دیکھتے ہیں ڈیپر کسے کہتے ہیں ڈیپر کے معنی ہے neat and smart clean صاف اور classy ڈیشنگ stylish اس کو کیا کہتے ہیں ڈیپر کہتے ہیں ٹھیک ہے گائز اور اس کو یاد کرنے کا memory کیا ہے ڈیپر can be memorized by ڈائپر ڈائپر جب آپ استعمال کرتے ہو تو آپ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ neat and clean رہتا ہے وہ stylish بھی رہتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو ڈیپر ڈائپر ڈیپر ڈائپر ڈیپر ڈائپر ڈیپر ڈائپر تو اس کا antonyum کیا ڈیٹی disorderly اور usage کیا ہے تو آئیں گائز ریوائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا ورڈ ہمارے پاس کیا آتا آئے پار لے پار کر لے ڈسکیشن پار لے پار کر لے ٹھیک ہے اس کے بعد کمپلیسنٹ کمپنی پلیسمنٹ کمپلیسنٹ کمپنی پلیسمنٹ کمپنی پلیسمنٹ you are پلیسمنٹ in a company so that's why you are کمپلیسنٹ so پھر پیسی فائی پاس آ بھائی پیسی فائی پاس آ بھائی کیا کر رہے ہو کیوں غصہ ہو ہو تو بینہ میوزک بینوازک ٹھیک ہے تو پھر ڈیپر صاف نیٹ اس کو جب ڈائپر ہم یوز کرتے ہیں تو بچے کو صاف اور نیٹ رہتا ہے ٹھیک ہے گائز تو ڈیپر مطلب سٹائلیش صاف نیٹ ٹھیک ہے تو یہ آج کا ہمارے لیکچر ہم یہی ختم کرتے ہیں گائز ملتے ہیں